بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنز سٹورنز امید ہے کہ آپ سب حیرت سے ہوں گی سٹورنز آج کی اس کلاس میں ہم در گریویارٹ سکولب پویٹری کے اوپر بات کریں گے بیٹا اس سے پہلے ہم نے جو ہے در میٹافیزیکل پویٹری کے اوپر بات کی در رینسان کے اوپر ہم نے بات کی یونیورسٹری ویٹس کے اوپر بات کی اس طرح بہت کچھ بیٹا یہ سارے جو ہے آپ کے انٹرویو کے کوئیسٹنز ہیں جو کہ آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ what do you know about رینسان can you tell me something about the university ویٹس or explain university ویٹس in 3 minutes something like this سو بیٹا اس طرح کے question آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے انٹرویو میں اس طرح بیٹا آج کا اس کلاس میں جو چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے the graveyard school of poetry ان ساتھ ساتھ graveyard poet بھی ہم جانیں گے تو بیٹا شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو اب اس طرح سے انداز لگائے the graveyard graveyard جو ہے اصل میں اس کا مطلب مقبرا قبرستان school of poets so وہ کہتے ہیں کہ the term graveyard school of poetry is applied to a group of poets یہ ہمارے پاس یہ graveyard school of poetry جو ہے یہ applied ہے group of poets who wrote meditative points meditative meditative کا مطلب war of fikر والا جس میں منہ بس ایک خاموش بیٹھتا ہے ایک جگہ پر meditation کرتا ہے وہ جو ہے خدا کے ساتھ جو ہے وہ اپنا link پورا جو ہے دنیا سے مکمل طور پر وہ کٹ رہتا ہے سوچ اور بچار والا poems usually sit in the graveyard جو کہ ان poems کا sitting جو ہے وہ کیا ہے وہ graveyard ہے ٹھیک ہے background of graveyard تو آپ کو پتا چلا کہ graveyard school of poetry جو ہے یہ ہمارے پاس وہ poetry ہے poetry ہے جو کہ ایک group of poets نے کی ہے اور اس کا sitting جو ہے وہ graveyard ہے اور اس نے meditative poetry جو ہے انہوں نے پریجنٹ کی next ہمارے پاس ہے بیٹا اب ہمارے پاس poetry جو تھی لیکن نہیں کس طرح تو the general theme of this kind of poetry was the mortality of life اچھا اس بات پہ ہم بات کرتے ہیں زندگی فانی ہے کہ مطلب ہتم ہونے بارا ہے تو اپنے teams میں یہ discuss کر دے کہ اس دنیا سے جو ہے اپنا link ختم کرے فطرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خوش مطلب اپنا توجہ 100% کرے دنیا سے cut ہو جائے پیٹا یہ بڑا زبردست وہ آگے جو ہے ہم وہ جو ہے وہ explain کرتے ہیں آپ کو بڑا زبردست طریقے سے سمجھا جائے گا the divinity of human wishes جو ہے ایسا کی مطلب انسان جو ہے یہ اس بات پہ غرور کرتے ہیں دنیا پہ غرور کرتا ہے یا worldly life پہ وہ بڑا غرور کرتا ہے تو جو ہے اس کے پوئنٹری کے اندر جو ہے وہ آپ کو کیا چیز انسان کی وہ بحقوبی جو دنیای چیزیں سے وہ محبت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کا بھی اظہار آپ کو کر دیتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے یہ کچھ ٹائم کے لیے ہے this is not a permanent life this is temporary life and nothing is permanent in this world except the world permanent یہ ورڈ پرمنٹ رہے گا لیکن باقی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس temporary ہے بیٹا ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے the poets belonging to this schools are تو یہ ہمارے پاس کون کون سے پوئٹ تھے تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس تاوز پارنل تھا راوٹ بلیر تھا ایڈورڈ یان تھا and تاوز گرے یہ ہمارے پاس کون تھے یہ ہمارے پاس the graveyard school of poets تھے the graveyard school of poets جو ہمارے پاس تھے اچھا these poets for the for romers of the romantic revival یاد رکھیں بیٹا ہے یہ جو ہمارے پاس poets ہیں جو اوپر ہم نے ڈسکس کی تاوز پارنل اور یہ جو ہے راوٹ بلر ایڈورڈ یانگ ہیں تاوز گرے یہ جو ہے یہ ہمارے پاس romantic کے حبر رساہ ہیں مطلب آپ کو میں بتاتا چلوں romantic کا یہی کہہ رہا تھا نا جیسے کی ویلیم مرزود کے ایک پوائم کا example میں آپ کو دیتا ہوں the world is too much with us کہ ہم دنیای ورڈ ورڈی ورڈ کے پیجے ہم گومتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس material ورڈ ہے اس کے پیجے ہم وہ بس گومتے رہتے ہیں اور باقی جو ہے ہم نے نیچر کو بلکل جو ہے پینک کا ہے اور اس کے مطلب توجہ جو ہے ہم وہ نیچر کو نہیں دیتے نیچرل بیوٹی کو ہم ٹرم نہیں دیتے اس کا مطلب یہ بات آپ کو کیوں سمجھ بھی نہیں آتا کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو یہ فانی ہے یہ حتم ہونے والا ہے تو یہ جو ہمارے پاس پوئیٹ تھے نا یہ ہمارے پاس حبر رسا تھے اب ملنکلی اندہ پوئیمز اپ ڈا نیکس جنرلیشن تو وہ ملنکلی سٹرین وہ غمگین وہ اداسی والا جو کہ پھر نیکس جنرلیشن تو یاد رہی ہے گریبیارٹ سکول آب پوئیٹری کے بعد جو ہے ہمارے پاس رومنٹک سکول آب پوئیٹری آگیا اس کے بعد پھر رومنٹسیزم آگیا تو مطلب وہ جو ہے جیسے اس سم کرٹکس کا کہنا ہے کہ جو گریبیارٹ سکول آب پوئیٹس جو ہے یہ ہمارے پاس رومنٹکس کے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں سکسیسر ہے بعد میں جو ہے وہ رومنٹک آگیا اس کے بعد اچھا اب بیٹا اب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس پوئیٹ تھے یہ غمگین اداسی والا اور ایسا کہ مایوسی والے پوئیمز لکھتے تھے تو کیا یہ الیجیس تو نہیں لکھتے تھے تو بیٹا ادھر آپ کو بزاحت ہے کہ یہ الیجیس سے ڈیفرن ہیں الیجیس تو آپ لوگ کو پتا ہے ایک پاٹیکولر بندے کے زندگی کے اوپر جو ہے آپ لکھتے ہیں but the graveyard school of poems deal with the universal themes that mortality of life and the minority of human یہ universal theme کو represent کرتا ہے مطلب پورے دنیا کے لئے یہ theme کہ مطلب آپ جو ہے اس دنیا میں جو worldly life ہمارے پاس ہیں جو material world ہے اس کے پیچھے گھومنے سے آپ رہ جائے اس کے پیچھے نہ گھومیں بلکہ اپنا اصل existence معلوم کریں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو وہ جو ہے purchase کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ graveyard school of poetry اگر جو غمگین poetry ہے اگر جو اداسی والا ہے اگر جو مایوسی والا ہے لیکن allergies سے ڈیفرن ہیں اس لیے کہ یہ جو poetry ہے یہ for general ہے جبکہ allergies on specific particular person کے اوپر جو ہے یہ لکھا جاتا ہے last point میں بیٹا یہ جتنے بھی ہمارے پاس teams جیسے کہ ملنکلی ہے مورفٹ تیم ہے ویر گلوریس ہے یہ ہمارے پاس جتنے بھی teams وہ لاتا تھے نا تو وہ absolutely جو ہے وہ مطلب ہمارے پاس جو ہے ہمارے زندگی میں وہ ہی team جو ہے آپ کو نظر آئیں گے اور جو زندگی کا صحیح picture ہے poetry کے فارم میں تو کس نے وہ لائے ہیں تو وہ ہمارے پاس the graveyard school of poets اس نے وہ چیز ہمیں ہمارے سامنے لائے ہیں کہ ہم جو ہے بڑا فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہم دنیا ہی جو ہمارے پاس material word ہے اس کے پیجے ہم گومتے رہتے ہیں ہم اللہ تعالی کی اوپر جو ہے اس کے شان میں ہم سوچ بچان نہیں کرتے اس کے فطرت میں ہم سوچ بچان نہیں کرتے تو بیٹا i hope کہ آپ کو سمجھایا ہوگا کہ what is the what was the graveyard school of poetry about what is this poetry what kind of poetry this is تو بیٹا اگر interview میں آپ سے پوچھا جا سکے تو آپ پانچے منٹ میں اس کے اوپر اچھی طرح commentary کر سکتے ہیں اس کے موجود بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں سوال نہ ہو بیٹا تو انشاءاللہ بیٹا ہمارے ساتھ رہیں آپ لوگ کا ضرور فائدہ ہوگا تیگو بیٹا اللہ حافظ تیگو بیٹا اب نساء تیگو بیٹا ما تیگو بیٹا نساء emu موسیقی